موسیقی بارہ جنوری پیر کے روز اردو اغبارات نے صفحے اول پر جرمن اغبار پر ہونے والے حملے کو شائع کیا ہے غصہ خانہ کارٹونز کی دوبارہ اشاعت جنوری اغبار پر حملہ اعتماد کی سرخی یہ رہی اور تفصیلات کچھ اس طرح فرانسیسی میکزین چارلی حبدو میں شائع ہونے والے غصہ خانہ کارٹونز کی دوبارہ اشاعت کرنے والے جرمنی کے اغبار کی امارت پر آتشگیر حملہ کیا گیا جس کے بعد پولیس نے دو مستویٰ افراد کو حراست میں لے لیا پولیس نے بتایا کہ پیریس میں چارشنبے کو ہوئے ہلاکت خیص حملے کے بعد فرانسیسی تنزیہ میکزین میں شائع شدہ کارٹونز کو جرمنی کے کئی اغبارات نے دوبارہ شائع کیا تھا منصف نے صفحے اول پر یونیٹی مارچ کی خبر شائع کی ہے سرخی کچھ اس طرح ہے پیریس یونیٹی مارچ چالیس سربران مملکت کی شرکت دس لاکھ افراد بھی جلوس میں شامل سکس سیکیورٹی انتظامات پیریس آج عالمی دارالحکومت بن گیا صدر فرانس کا بیان امریکی وزیر خارجہ جانکیری کے دورے گجرات کو رہنمائے دکن اور اعتماد نے صفحے اول پر پہلی سرخی بنائی ہے رہنمائے دکن کی سرخی کچھ اس طرح ہے مودی کی کارکردگی نے ہمارا دل جیت لیا سب کا ساتھ سب کا وکاس مہم کی زبردستہ اس اس مہم سے خوشحالی ممکن جانکیری بیرونی سرمایہ کار میک ان انڈیا میں حصہ لے تابندہ درخشہ گجرات کانفرنس سے وزیر آزم اور دکار کا خطاب رہنمائے دکن نے غزہ پٹی کی ایک خبر اور تصویر شائع کی ہے جس کا کیپشن کو جس طرح ہے غزہ پٹی کی خاتون جس کا گھر اسرائیلی بربریت میں تباہ ہو چکا تھا اب شدید برفباری اور سائلاب سے پریشان سیاست نے مدینہ منورہ میں سڑک حادثے کی خبر کو صفحے آخر پر شائع کیا ہے مدینہ منورہ میں سڑک حادثہ تین افراد جان بھاخ جناب خاجہ مزر الدین ایرو ونگز جو اپنے افراد خاندان کے ساتھ جمعیرات کی شب بزیریے کار زیارت مدینہ منورہ جا رہے تھے کے راستے میں حادثہ پیش آیا جس میں ان کی اہلیہ دختر اور ایک خریبی رشتدار کا انتخال ہو گیا رشوت خوروں کی اطلاع چیف منشٹر کو دیں اس خبر کو صفحے آخر پر سیاست نے شائع کیا ہے اگر کوئی اہددار یا سرکاری ملازمین کسی سے رشوت طلب کر رہے ہیں تو وہ فیل فور فون نمبر 04023454071 پر رفت پدا کریں اور انہیں واقف کروائیں منصف نے صفحے آخر پر حیدراباد میٹروریل کی خبر شائع کی ہے حیدراباد میٹروریل کے پہلے مرلے کا اگادی سے آغاز دگر مرلوں کی تعمیری کاموں کی جولائی 2017 تک مکمل زیر تصویہ امور کی منظوری کے لیے ہر منگر جائزہ ازلاس منعقید ہوگا چیف منشٹر کا بیان